بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی شمسہ علی ہوں میں پولیٹیشن ہوں میں ایم پی اے بھی رہی ہوں پنجاب اسیمبلی کی ایکس ایم پی اے ہوں اور میں ایڈوکیٹ بھی ہوں سپریم کورٹ کی میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے کچھ تین پہلے دو کمبل آرڈر کیے تھے اپنے لیے یہ رینبو لینن سے آرڈر کیے تھے یہ اس کی آرڈر سلپ ہے ویسے میں یہ شیئر بھی کر دوں گی آپ کو لوڈ بھی کر دوں گی اپنی ویڈیو کے ساتھ یہ میں نے دو کمبل آرڈر کیے تھے اور مجھے جب کمبل ملے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کمبل جو ہے وہ تو اس طرح جیسے اس کے اوپر سے اتر گیا ہوا انہوں نے کٹ گیا ہوا نا یہ جو ہے اپنا لیبل کٹ گیا ہوا لیکن دوسرا شاید وہ غلطی سے کٹنا بھول گئے تھے تو اس لیبل پہ آپ دیکھیں اگر نزدیک سے بھی آپ دیکھیں تو اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف فالو کے لیے جو کمبل تھے نا یہ وہ کمبل ہیں جو کہ یہ آن لائن بیچ رہے ہیں وہاں کے سندھ کے جو وڈے رہے ہیں اور جو سندھ کے گورنمنٹ ہیں وہ بیچ رہے ہیں تو یہ مجھے بہت افسوسناک بات لگی کہ یہ دیکھیں جو اتنا یہ جو آج نیوہ گیا ہے سارے یہ پیسے لینے یہ پیسے اپنی جیبوں میں ڈالیں گے جو ایک کمبل نہیں دے سکتے غریب کو ایک سلاب زیادہ غریبوں کو ایک کمبل بھی ان کا نہیں دے سکتے وہ بھی بیچ رہے ہیں تو یہ یہ حکومت کا یہ اصل چ دے رہا ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ زرداری مافیا جو ہے پورے پاکستان کو کس طرح چوش کے کھا رہے ہیں اور آپ لوگ پلیز آپ کا فرض ہے کہ سب اس کو شیئر کریں بہت شکریہ میرے بارے قیامت کے دن ہر شخص جواب دے ہے بیوی اپنے خامد کی گھر کے بارے میں جواب دے ہے اور خامد اپنے بیوی کے حقوق اور بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ بھی اللہ کے حضور جواب دے ہے اسی طرح گورنمنٹیں اپنی ریایہ کے بارے میں جو سلوک کرتی ہیں ان کے بارے میں وہ جواب دے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گورنمنٹ کے بارے میں ان کی ریایہ کے لیے ان کے غریبوں مسیبت زیادہ سلاب زدگان کے لیے کچھ امداد آئی باہر سے وہ ان کا صدقہ ہوتا ہے صدقہ صرف صدقہ لینے والوں پر فرض ہے جو جن کا حق ہے دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس صدقے میں وہ حصہ لے لیکن اس موزد خاتون کے بیان کے مطابق سیند گورنمنٹ کو جو سلاب زدگان کے لیے مالی امداد آئی ہے وہ دوسرے ممالک نے ان کے لیے صدقے کے طور پر دیا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے تو لیکن لیکن گورنمنٹ سیند نے تقسیم کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا بابجود اس کے کہ ان کا فرض تھا کہ وہ حق دار کو وہ چیزیں پچاتے جو ان کے لیے آئی ہے وہ ان کی امانت ہے گورنمنٹ کے پاس ان گورنبا کی امانت ہے جو باہر سے ان کے نام پہ آئی ہے اور فرض تھا گورنمنٹ کا کہ وہ ان تک پچانے میں انتظام کرتی لیکن بجائے ان کو ان تک پچانے میں انتظام کرتی وہ اس کے مارکیٹ میں دے کر وہ ان کے پیسے لے کر ان کو بیچتے ہیں جیسا کہ کمبل دکھایا ہے موزد خاتون نے کہ اس نے آرڈر دیا کہ مجھے نئے کمبل چاہیے اور وہی کمبل جو غریبوں کے لیے آئے تھے وہ اس فیکٹری نے اٹھا کر اس کو بیچ دیئے اور پیسے لے لیئے تو اس کے پاس سے کہاں سے آگے وہ گورنمنٹ نے اس کو بیچے ہیں تو اس نے پھر آگے بیچے ہیں تو اس کی ذمہ دار وہ گورنمنٹ ہے جس گورنمنٹ کو جس کی ریایہ کے لیے جو آفت زدہ ریایہ ہے اس کے لیے اس نے چیزیں بیچی ہیں کمبل ہوں یا کپڑے ہوں یا کوئی خوراک ہو یا پیسے ہوں کچھ بھی ہو وہ ان کا حق ہے جن کو جن کے لیے آیا ہے اس کے بارے میں یہ گورنمنٹ بھی جواب دے ہے اللہ کے نزدیک کہ آپ نے جن مقریبوں کا حق آیا ہے اس کے لیے آپ کو خدا کے دربار میں جواب دینا ہوگا تو ہمیں ایک دوسرے کا خیار رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیار رکھنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا خیار رکھنا چاہیے کہ آخر مرنے کے بعد آپ نے کسی کو جواب دینا ہے